بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نسلی علی رسوله الكریم وعلى آلہ واسحابه اجمعین برحمتک یارحم الرحیمین الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا لحازا وما کنن لنحت دیا لولا ان حدان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد فی البری والبہر بما قصبت اید الناس خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گی وہ ہے ملک کا سیاسی و سماجی منظر نامہ اور ہمارا رول اس وقت ہمارا ملک بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں دستور ہین نے ہر شہری کو جو بنیادی حقوق دیئے ہیں وہ بری طرح پامال ہو رہے ہیں دہشتگردی اور بربریت کا ہر طرف مظاہرہ ہو رہا ہے انسانی خون ارزاں ہو گیا ہے بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں تو مجرم آزاد گھوم رہے ہیں یہ جو انوان جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے تو یہاں خاص طور سے میں ان گوشوں کی طرف توجہ مبزول کرانا چاہوں گی جس میں خاص طور سے خواتین کے لیے اب سیاسی اور سماجی سطح پر کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح کا منظر نامہ اُبھر رہا ہے اور اس میں ہم سب کا کیا رول بنتا ہے عالمی سطح پر خواتین کے تحفظ اور حقوق کے معاملے میں ہمارا یہ جو بھارت ملک ہے وہ ایک سو چھتیسوے نمبر پر ہے گزشتہ دو سالوں میں ایک لاکھ سے زائد ریپ ہوئے ہیں زناج بلجبر کے واقعات ہوئے ہیں تین لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ کرائیم اگینسٹ وومنز میں ہیں دنیا بھر میں کی جانے والی خودکشیوں میں 40% خودکشیاں بھارتی خواتین کی ہیں بین طبقاتی شادیوں میں سینکڑوں معصوم مرد اور عورتوں کے دردناک قتل ہو رہے ہیں فیمیل فٹی سائیڈ کا مسئلہ ہمارے ملک کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ بنا ہوا ہے ڈاوری ڈیٹس ڈومیسٹک وائلنس اس طرح کے کئی ایسی مظالم ہیں جو خواتین پر ہو رہے ہیں اسی طرح نئی نسل کی تربیت کی طرف ہم کو خاص طور سے توجہ دینا ہے ہماری نئی نسل آج کدھر جا رہی ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خوران و حدیث سے ہم ان کے رشتے کو ان کے تعلق کو ہم کیسے مضبوط کریں اس کے لیے آج کل پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جو آن لائن کورسیں ہو رہے ہیں ہم بچوں کو اس کی طرف ہم راقب کر سکتے ہیں ہمارا کوئی محلہ بھی جز وقتی مکاتب سے خالی نہ رہنے پائے مشنری اور غیر اسلامی اور سرکاری سکولز میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے سنڈے کلاسز کا ہم اتمام کر سکتے ہیں چھٹیوں میں مختصر مدتی کورس ہفتہ روزہ یا پندرہ روزہ کورس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف ہم راقب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعیت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا ہم اجتماعیت سے جڑنے والے بنیں ہم کو ایک اجتماعیت سے جڑ کر رہنا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اگر تم تین لوگ بھی سفر کر رہے ہو تو اس میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو آج ہماری ملت جب اجتماعیت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہاں اتنی جماعتیں ہیں تبلیغ جماعت اور یہ جماعت فلان جماعت اور جماعت اسلامی یہ ہم کہاں جائیں کونسی جماعت میں جڑے یہ اتنی جماعتیں کیوں ہیں اس کا جواب مولانا مودودی علیہ رحمہ شہادت حق میں دیتے ہیں کہ جب اسلامی نظام پوری طرح ختم ہو چکا ہو اور اسے پھر سے نافذ کرنے کا پھر سے اس کو خائم کرنے کا معاملہ ہو تو فطری بات ہے کہ اس طرح کی کئی جماعتیں کئی تنظیمیں اٹھیں گی اور وہ کام کریں گی دین کا کام کرنے والے سب حقیقت میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور انہیں ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کا مددگار سمجھنا چاہیے اگر ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے علاوہ بھی اور کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے کلمات خبیصہ کی اشاعت کرنے والوں کے مخابلے میں کلمہ طیبہ کی اشاعت کرنے والے ہمارے لئے زیادہ محبوب ہونے چاہیے تو ہم کو جو اجتماعیت پسند آ رہی ہو ہم اس اجتماعیت سے جڑ جائیں جڑ کر اس معاشرے کو اس سماج کو ہم درست کرنے کی ہم کوشش کریں اور ساتھ ہی برادران وطن اور ہم وطنی بہنوں تک اسلام کی تعلیمات کو ہم پہنچانے والے بنیں تو یہاں ہمیں اجتماعیت سے جڑ کر کاموں کو انجام دینا ہے پھر ساتھ ہی ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے کہ ہم ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے جہاں پر ہم اور آپ سب ایک امتحان گاہ میں ہیں سب کا امتحان چل رہا ہے یہ آخرت کے مخابلے میں دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے یہاں پر جب ہم آخرت میں دیکھیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہمیں ایسا لگے گا جیسے صبح کی ایک پہر یا شام کی ایک پہر ٹھہر کرائے ہیں اگر ہم اس مختصر زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر اگر ہم کام کرتے ہیں تو یہاں ہم دنیا میں تو کچھ دن جی لیں گے لیکن وہ آخرت کی لا متلاحی لا زوال وہ زندگی وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا تو ہم اس بھٹکتیو انسانیت کو بھی راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کریں اور ہم اپنے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوئے اپنے اس دیئے ہوئے اللہ تعالی نے جو ہمارے لئے وقت مخرر کیا ہے اس میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اصلاح معاشرے کو بہتر طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین